نمازِ عید کا وقت سات بجے ہے اگر آپ کے گھر میں چھ بچ کر ان سٹھ منٹ پر بھی اگر بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو اس بچے کا بھی صدقہِ فطر دینا ہوگا اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں آٹھ بجے نماز ہے تو آپ کے ہاں سات بچ کر ان سٹھ منٹ پر بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو اس کی بھی دینا پڑھے گی آپ جس عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اس عیدگاہ سے اس کا تعلق ہے صدقہ فطر کا اول وقت اور بہتر وقت اور سب سے زیادہ ثواب کا وقت یہ ہے وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ لَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُّهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَّ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَوَّلُ أُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ وَزَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَالْتَنُذُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْا رَبِّ شْرَحَ لِي صَدُرِي وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْوَقْدَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي حمد و سنہ تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمين کے لئے لائق اور سزاوار ہے جو وحدہ لا شریک ہے جو احکم الحاکمین ہے رب العالمین ہے اور درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو رسول الرحمت محسن انسانیت سید السقلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل و اولاد پر آپ کے اصحاب پر آپ کی ذریات پر اللہم صلی و سلم و بارک علیہ آج اور حمزان کی انتیسویں شب ہے اٹھائیس روزے ہمارے اور آپ کے مکمل ہو چکے ہیں ہم اور آپ انتیسویں شب میں داخل ہیں اور یہ اس مہینے کی شب قدر میں آخری شب قدر ہیں پہلی اور دوسری شب قدر کو میں یہیں اٹھائیس روزے میں تھا اور تیسری اور چوتھی شب قدر ہماری بومبے میں تھی کل شام ہی کو میں واپس آیا ہوں اور آج یہ آخری شب قدر ہے شب قدر کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے آپ کے علاقے کے عالم بھی اور جو خدبے دیتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ شب قدر کا مقام کیا ہے شب قدر کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے آج اٹھائیس میں روزے کو مکمل ہونے کے بعد کل انتیس ماں روزہ ہے اگر چاند نہیں ہوا تو پرسو تیس ماں روزہ ہے چاند ہونے کے امکان کل کم ہی ہیں اور اگر چاند نہیں ہوگا تو تیس روزے ہمیں اور آپ کو پورے کرنے ہیں ہم بالکل آخری اسٹیج پر ہیں اٹھائیس روزے ہم نے گزار دی ہیں ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس نے ان روزوں کو رکھا ہے کس طریقے سے رکھا ہے کتنی عبادتیں کی ہیں اور اپنی زندگی کے اندر کتنی چینجنگ لائے ہم ہم زیادہ آپ اچھی طرح اس کو جانتے ہیں اب یہ رمضان کا مہینہ جو ہم سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے ان دو دنوں میں کوئی کام کرنے لگوں جس کے بارے میں مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط مطلب میرے سامنے اس کے صحیح ہونے کی بھی کوئی دلیل نہ ہو اور غلط ہونے کی بھی کوئی دلیل نہ ہو تو میں اس کام کو کروں یا نہ کروں میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے کہا کہ کبھی ایسے حالات آ جائیں تمہارے اوپر کہ کسی کام کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو کہ صحیح ہے یا غلط تو آپ نے کہا اس کو اپنے دل سے پوچھنا اس کام کو کرنا ہے یا نہیں یہ اپنے دل سے سوال کرنا آپ کا دل اندر سے گواہی دے دے گا اس کام کو کرنے میں سواب ہے یا گناہ پھر آپ وہی کرنا جو آپ کا دل کہے یہ اس کے بارے میں ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہی نہیں ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط اب کوئی آدمی چوری کرتے وقت اپنے دل سے پوچھے کہ صحیح ہے کہ غلط ارے چوری کے بارے میں تو صاف حکم ہے کہ وہ غلط ہے اور اگر اس نے اتنی مقدار میں چوری کی اور پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ کاتے جائیں گے اب دوسری بحث ہو جائے گی کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاتا جائے گا پھر کون سا ہاتھ کاتا جائے گا اور کتنا کاتا جائے گا اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے کاتنے والا کون ہوگا وہ پھر ایک لمبی بحث ہے جو ہمارے آج کے اس موضوع سے ٹش نہیں ہے یہ اس کام کے بارے میں ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتا ہی نہیں ہے کی صحیح ہے یا غلط آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ نے جو روزے رکھے ہیں اور روزے کا جو مقصد تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تقویٰ پیدا ہو جائے اب ہر انسان غور کرے تقویٰ صرف نام ہے تقویٰ لیکن تقویٰ اصل میں ہے کیا اللہ کے رسول نے تین بار اشارہ کیا تقویٰ ہا ہنا تقویٰ ہا ہنا تقویٰ ہا ہنا یعنی دل کی طرف اشارہ کر کہا تقویٰ یہاں ہے تقویٰ یہاں ہے تقویٰ یہاں ہے دل اور تقویٰ صرف تقویٰ کا لغوی مانا ہوتا بچنا کس چیز سے بچنا کتاب و سنت نے جن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے ان سب سے بچنے کا نام تقویٰ ہے سڑک پہ آپ چل رہے ہیں آپ نگاہیں نیچی کر کے چلیں تو یہ تقویٰ ہے شک والی چیز آپ کے پاس آگئی ایک روپیہ آپ کے پاس شک آگیا شک ملب حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے یہ ہے شک اللہ کے نبی نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے بتا دیا یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے بتا دیا اب ایک چیز آگئی شک یہ ایک روپیہ ہمارے پاس شک کا آیا ہے یہ حلال کا بھی ہو سکتا ہے اور حرام کا بھی ہو سکتا ہے تو اس روپے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا شک کا جو درہم جو دینار جو آشرفی اس سے گریز کر جانا اور اس کو ہڈا دینا اور اس کو اپنے اوپر استعمال نہ کرنا یہ اصل تقوی ہے ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا جو شک کے دائرے میں آپ کو داخل کرنا اور اسی لیے شک کے دن کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے کیوں کہا مثلا بدلی تھی آسمان پہ غرد و گبار چھائی ہوئی ہے بادل ہے اور چاند نظر نہیں آیا ہم شابان کی بات کر رہے ہیں شاب برات کی چاند نظر نہیں آیا اب آپ صبح سے روزہ رکھ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو گیا ہو اور بادل تھا آسمان صاف نہیں تھا اس لیے نہ دکھائی دیا ہو ہم ایک دن پہلے سے روزہ رکھ لیتے اس میں ہرچ کیا ہے ٹھیک ہے میرے تیس پورے ہو جائیں گے اور نہیں ہوئے تو ایک اکتیس ہم رکھ لیں گے ایک نفل ہو جائے گا اور آپ نے دوسرے دن سے روزہ صرف اس لیے رکھ لیا کہ بھائی چاند نظر نہیں آیا تو کیا ہوا لیکن ہو سکتا کہیں ہوا ہو بادل کی وجہ سے ہمیں نہیں دکھا لیکن ہو سکتا ہو گیا ہو اور آپ نے اس شک کی بنیاد پر روزہ رکھنا شروع کیا تو آپ کو روزے کا سواب تو دور آپ کو رسول کرتی ہے اور یہی شریعت اسی بیوی کو روزے کی حالت میں حرام کرتی ہے اور شریعت کیا ہے اللہ نے جب حرام کہا ہم حرام مان لیں اور اللہ نے جب حلال کی ہم حلال سمجھ لیں اسی کو فالو کریں یہی شریعت ہے حضرت موسی علیہ صلی وآلہ پر صرف دو وقت کی نماز فرض تھی صبح اڑھ کے پڑھ لو اور شام کو پڑھ لو ہو گئی کتنے وقت کی نماز فرض تھی دو وقت کی اور کتنی رقات صرف دو رقات آج بھی یہودی دو رقات پڑھتے ہیں بس صبح اور شام اس وقت موسی علیہ سلام پر جتنی نماز فرض کی اتنا ماننا شریعت تھا اس پر عمل کرنا شریعت تھا اگر اس وقت کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھتا تو گناہ پڑھتا کیوں اس وقت اللہ کا وہی حکم تھا اس وقت اللہ کے حکم کو فالو کرنا وہی ضروری تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر جب نماز فرض ہوئی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے اور آپ اپنے ننیال میں اور ممیال میں نانا مامو کے یہاں تقریباً سولہ یا سترہ مہینے رہے سولہ یا سترہ مہینے تک یہ نماز جو جماعت کے ساتھ فرض ہوئی تھی مدینہ میں تو اللہ کے رسول اس نماز کو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس جو آج اسرائیل کے اندر ہے جس کی اوپر بم گرانے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل تو میرے بھائیو سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ سلم نے کس نماز پڑھی بیت المقدس تو جب تک قبلہ نہیں بدلا گیا تب تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا عبادت تھا اور آپ پڑھتے تھے لیکن نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی نے للچائی ہوئی نظروں سے کہا اے اللہ ہمارے لئے تو قبلہ بدل دے اثر کی نماز تھی نماز ہی کی حالت میں قبلہ بدل دیا اور جبرائیل کو بھیج کر یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے قبلہ بدل دیا اور نماز ہی کی حالت میں آپ نے بیت المقدس کی طرف سے چہرہ ہٹا کر خان قابہ کی طرف کر لیا مکہ کہ نبی نے سلام پھیرا تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول ہمارے باپ دادا تو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے آپ نے آج چہرہ کیسے بدل دیا ہم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں گے کسی نے نہیں نبی کسی نبی پر تین وقت کی نماز فرض تھی اس وقت تین وقت کی نماز پڑھنا فرض تھا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر پانچ وقت نماز فرض ہے پانچ وقت پڑھنا کرو تو شریعت ہمارے اندر کتنی نافذ ہوئی یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں یہ احساس جس طرح رمضان بالکل آخری دم پر ہے اور اٹھائیس روز اس کے مکمل ہو چکے ہیں ایک یا دو روزہ باقی اس لئے میں نے یہ آیت میں نے نہیں پڑی بلکہ آج ان اٹھائیس انتیس تیس روزوں کے کیاسرات ہماری زندگی پر مرتب ہوئے یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے اس لئے آیت بھی ہم نے یہ پڑی کہ ایمانو والو اللہ سے ڈرو یا یوہ اللذینا من اتق اللہ ایمانو والو تم اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہئے کہ کل قیامت کے دن کے لئے اس نے کون سی تیاری کی جائیں گی جو ایک رقعت کا ثواب ہمیں ستر رقعت کے برابر مل رہا ہے سنت اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہے ایک رات کی عبادت کا ثواب ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بڑھ کر لیلت القدر کا ہمیں مل رہا ہے یہ ساری خیر و برکات اٹھ جائیں گی شیطان بھی چاند ہوتے ہی آزاد کر دی جائیں گے سرکش جن بھی اپنی پرانی عادتوں پر لوٹ آئیں گے لیکن ایک مہینہ روزے کے اگر اثرات ہماری زندگی پر مرتب رہے تو شیطان کا کچھ نہیں شیطان آج بھی ناکام رہے گا عید کے بعد بھی ناکام رہے گا میرے پیارے ساتھیوں کیونکہ رمضان کی جو عادت ہم نے اپنے اندر ڈال رکھی ہے یہ ایک مہینہ جو آپ نے پریکٹس کی ہے نماز پڑھنے کی فجر میں اٹھنے کی عبادت کرنے کی رات جاگنے کی یہ پریکٹس آپ کے جسم پر پورے سال رہنی چاہیے یہ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں صرف عید کے دن اپنی مسجدوں کا حال دیکھ لیجئے عید کی باسی تباسی چھوڑ دیجئے صرف عید کے دن نماز عید کے بعد زہر کی نماز کا منظر دیکھ لیجئے گا اور عصر کی نماز کا منظر دیکھ لیجئے بس یہ مسجدیں اور مسجدوں میں آنے والے نمازی اور ان کی تعداد ہمیں یہ بتا دے گی کہ رمضان کے روزے کے کتنے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوئے ہیں اگر یہ مسجدیں اس طرح کھالی ہو گئیں اور جیسے آج بھر رہے ہو اگر یہ کنڈیشن نہیں رہی تو تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو سہری کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں پورے مہینہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی اللہ جو بھوکا مرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو رمضان کی ہرار رات جاگتے ہیں پورے مہینے شبیداری کرتے ہیں اگر رمضان کے بعد ان کا مسجدوں میں یہ حال نہیں رہا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو آنکھیں پھوڑنے کے سبا کچھ نہیں ملا تو یہ عید کے دن کی ہماری مسجد میں اس بات کی گواہی دیں گے کہ روزے کے اثرات کتنے ہماری زندگی پر مرتب ہر ایمانو والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کل قیامت کے دن کے لئے کون سی تیاری کی ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ دنیا کے لئے تھوڑی کر رہے ہیں وہ قیامت ہی کے دن کے لئے کر رہے ہیں اگر ہم زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو قیامت ہی دن کے لئے پڑھ رہے ہیں ہم دنیا میں آئے ہی ہیں قیامت کے کو بہکایا تھا اسی شیطان کو دنیا میں بھی بھیج دیا یہ دنیا میں بھی بہکائے گا یہ دنیا میں بھی ورغلائے گا جیسے تمہارے باپ آدم کو اس نے جنت میں ورغلائیا ایک بار تو غلطی کر چکے ہیں تمہارے باپ دنیا میں اب غلطی مت کرنا اسی کا پراشت کرنے کے لئے ہم دنیا میں بھیج رہے تمہیں اسی کا کفار ادا کرنے کے لئے دنیا میں بھیج رہے یہاں شیطان کی مخالفت کرو اتنی کرو کہ اللہ خوش ہو جائے اور تمہیں اور تمہارے باپ آدم کو پھر سے وہی مقام عطا فرما دے جس مقام سے نکالا گیا تو آدم علیہ السلام کی تو اللہ نے قبول کر لی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان کو تو ان کا کھویا ہوا مقام دے دیا لیکن ان کی اولاد کے لئے ہمارے اور آپ کے لئے حکم دیا کہ ہم نبیوں کو بھیجیں گے رسولوں کو بھیجیں گے ایک طرف شیطان تمہیں مقام تمہیں دوبارہ واپس کر دیں گے یعنی جنت ہم تمہیں دے دیں گے اور اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے اگر پھر سے دنیا میں شیطان کے بہکاوے میں آئے تو یاد رکھنا دنیا میں بھی تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور جنت بھی نہیں ملے گی بلکہ ایک دوسرا مقام ہم تمہیں دے دیں گے جس کو ہم جہنم کہتے ہیں عذاب نعظیم کہتے ہیں عذاب علیم کہتے ہیں سقر کہتے ہیں جہنم کہتے ہیں دوزق کہتے ہیں جو بھی نام اس کا تو ہم اس بات کا حساس کریں کہ کل قیامت کے دن کے لئے ہم نے کیا کیا ہے آج کی رات اس رمضان کے مہینے کی آخری شب قدر ہے بہت لمبا خطاب نہیں آج اتنا روئیے بہتر ہے کہ مسجد کے بجائے اپنے گھر میں آپ رات جاگیں افضل وہی ہے مسجدوں میں جائز ہے لیکن گھر میں رات جاگنا افضل ہے کیونکہ وہاں رات کے جاگنے کے لئے آپ کوئی تنہائی کا گوشہ اختیار کر سکتے ہیں وہاں رو سکتے ہیں گل گل آ سکتے ہیں یہاں سب کے سامنے روئیں گے تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ دوسرا یہ نہ کہ دیکھو کہ کیسے رو رہا ہے دکھاوا بھی آ سکتا ہے یا نمود بھی داخل ہو سکتی ہے یا دوسرا کچھ سوچ بھی سکتا ہے ان تمام تواہمات سے خیالات سے بچتا ہے تو تاریخی میں جائیے اکیلا گوشا اختیار کیجئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے کڑگڑائیے روئیے اور اپنے دلوں میں لگی ہوئی جنگ کو اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اس جنگ کو دھوئیے بڑا غفور رحیم ہے وہ ننیانوی آدمی کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے سنا ایک شخص نے ننیانوی مرر کی بخاری کی حدیث اور پہنچ گیا کسی آدمی کے پاس وہ کم علم تھا بچارہ اسی لئے کہا گیا کہ کم علموں سے کبھی فتبہ مت پوچھنا ہمارے ہاں بڑی جہالت یہ ہے کہ ہر چلتے پھرتے آدمی سے مسئلہ پوچھ لیا جاتا ہے میرے بھائیو کوئی آپ کے بیٹے کوئی آپ کی بیوی کو ہارڈ کی پرابلم ہو تو آپ کسی ہارڈ سپیسلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی کو کڈنی کی پرابلم ہو تو کڈنی سپیسلسٹ کو دکھاتے ہر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں چلے جاتے کسی کو لیور کی پرابلم ہو تو آپ کسی پیٹ سپیسلسٹ کو دکھ لاتے ہیں آنکھ میں پرابلم ہو تو آئی سپیسلسٹ کو دکھ لاتے ہیں اللہ تعالی نے علم دین کے بھی مراتب رکھے ہیں کسی کو قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کے جاننے والے کسی مفسر سے آپ قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھئے کوئی حدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو حدیث کے علم رکھنے والے کسی حدیث چاننے والے آدمی سے پوچھئے کوئی مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا staan مثلا بخاری کی حدیث میں چار دن مسافر قصر کر سکتا ہے بخاری کی حدیث میں کہ پندرہ دن مسافر نماز میں قصر کر سکتا ہے اور بخاری کی حدیث دن قصر کرے گا کہ کتنے دوری پر نماز بخاری آپ ус رسول نے سولہ میل پر قصر کیا بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول نے اٹھالیس میل پر قصر کیا اب کسی بھی چلتے پھرتے آدمی سے پوچھ لے مولانا صاحب قصر کتنے کلومیٹر پر ہے تو وہ تو بیچارہ آپ کو کیا بتا پائے گا جو اس کو یہی نہیں معلوم کہ تین میل پر کب کرے سولہ میل پر کب کرے اٹھالیس میل پر کب کرے جس کو یہی نہیں معلوم چار دن قصر کب کرے اور انیس دن کب کرے پندرہ دن کب کرے اس لیے حدیث کوئی مسئلہ آپ کو جاننا ہو تو کوئی فتوہ دینے والے کسی مفتی کے ساتھ آپ جا کے پوچھئے چائے کی ہوتلوں پر بیٹھے ہوئے اے بی سی ڈی جو ملا آپ نے اس سے مسئلہ پوچھ لیا صاحب یہ بھی ہر کسی سے مسئلہ پوچھنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی انالی نائی کے پاس آپ شیونگ کرانے چلے جائیں تو بجائے آپ کی داڑھی بنانے کی خطرہ ہے کہ گردن نہ کار دے بلکل یہی پوزیشن ہے کسی ایرو غیرو سے آپ مسئلہ پوچھا کہیں آپ کو الٹا سیدھا مسئلہ نہ بتا دے اور پھر دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے مسئلہ پوچھے اور اس کو علم نہ ہو تو صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا میرے پیارے ساتھیوں تقوی کی بات کرتے ہیں امام مالک کتنے بڑے بزرگ ہستی گزری ہے چار امام دنیا میں بہت مشہور ہیں ان میں ایک امام مالک بھی ہیں امام مالک سے پوری زندگی میں چالیس مسئلے پوچھے گئے جرجی صاحب سے ایک دن میں چالیس مسئلے روز پوچھے جاتے ہیں غور کرو غور کرو ان سے پوری زندگی میں چالیس مسئلے پوچھے گئے کن سے امام مالک سے اور چالیس مسئلے پوری زندگی میں پوچھے گئے تو چھتیس مسئلوں کے بارے میں امام مالک نے کہہ دیا واللہ ہی لادری مجھے نہیں معلوم آپ غور کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کو کتنی بڑی دگری ملی کتنا بڑا بزرگ مانا گیا دنیا کے چار بڑے بڑے اماموں میں ان کا بھی نام ہے امام مالک چالیس مسئلوں میں اگر مولانا جرجی سے ایک دن میں دس مسئلے پوچھے جائیں اور ایک مسئلے میں اگر کہنے کے تھوڑا دیکھ کے بتاؤں گا ابھی پتہ نہیں تو لوگ کہیں گے کیا یار اتنا بڑا مولوی کہہ رہا دیکھ کے بتاؤں گا اس کو کیا آتا ہے کچھ آتا ہی نہیں یہاں اگر کوئی آدمی بچارہ تخیر نہ کر پائے خطبہ نہ دے پائے تو جاہل عوام کیا کہتی ہے ارے صاحب کیا پڑھ کی آیا مدرسے میں آٹھ سال بوتو یار دس میٹ بولی بھی نہیں پاتا ہے ہمارے یہاں علم کا معیار یہ رہ گیا ہے اکھارا بنا دیا ہم نے امام مالک سے چالیس مسئلے پوچھے گئے اور چالیس میں انہوں نے چھتیس کے بارے میں لیکن انتقال کے وقت رو رہے تھے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے تھے کہہ اب چار مسئلوں کا جو جواب میں نے دیا اس پر رو رہا ہوں چھتیس کا جواب تو میں نے بالکل صحیح دیا کہ مجھے نہیں معلوم اللہ قیامت کے دن مجھ سے پکڑ نہیں کرے گا میرا معاقصہ نہیں کرے گا مجھ سے سوال جواب نہیں کرے گا لیکن ان چار کے بارے میں جو ہم نے بتایا ہے اللہ اس پر معاقصہ نہ کر لے کہ آئی امام مالک تو نے چار مسلوں کا جواب دیا ہے تجھے صحیح سے اس کا علم بھی تھا یا نہیں قرآن و حدیث صحیح سے پڑھاتا ہے یا نہیں اللہ اور اس کے رسول کا صحیح مطالعہ کیا تھا یا نہیں مجھے ان چار مسلوں کا جو جواب میں نے دیا اس پر مجھے ڈر ہے کہیں اللہ میرا سوال جواب نہ کر لے حساب کتاب نہ لے لے کتنا محتاط رہنا چاہیے کتنا محتاط رہنا چاہیے یہاں تو لوگ ایک حدیث ہے سناتے ہیں بس آج ایسے ایسے لوگ آپ دین کی دعوت دیں گے آپ کو اور کہیں کہ صاحب مولوی لوگ دبلی نہیں کر رہے تو ہم لوگ کر رہے ہیں اور دلیل کیا دیں گے اللہ کا نبی نے فرما ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو ایک آیت کا بھی علم ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا ملوی ہے جتنا علم ہے پہنچا دو میں کہتا ہوں ایک آیت کا بھی علم ہے چلیے آؤ میں تم سے ایک بحث کرتا ہوں قرآن کی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ہے یہ پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں سب سے پہلے لیکن یہ قرآن کے کس پارے میں ہیں تیسویں پارے میں میں پوچھتا ہوں چلیے آپ کو قرآن کی ایک بھی آیت کا علم ہے تو مجھے بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی پہلی آیت سب سے پہلے اس کو کیوں لکھا رہا ہے چلیے چلیے ایک آیت میں بسم اللہ الحمدللہ چھوڑ دیجئے الرحمن الرحیم چھوڑ دیجئے مالکیوں میں تین چھوڑ دیجئے یہ تو بہت دور کی بات ہے بسم اللہ بسم کو ہڑا دو تین چیزیں رہ گئیں اللہ الرحمن الرحیم یہ تین اللہ کے نام ہے مجھے بتائیے اللہ کا نام ہے کہ نہیں اللہ رحمان اللہ کا نام ہے کہ نہیں الرحیم اللہ کا نام ہے کہ نہیں بسم اس کے بعد کیا ہے بسم بسم کو ہڑا دو اللہ الرحمن الرحیم یہ تینوں اللہ کے نام ہیں تین نام لینے کی ضرورت کیا تھی ابھی پہلی آیت ہے ہمارے پاس ابھی دوسری آیت نہیں ہے پہلی آیت پہلا سوال سب سے پہلے اس کو کیوں لائے سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن میں ادھا رہا تھا اقرآن بسم ربک اللہ دی خلق اس کو پہلے پارے میں بھی نہیں لائیں تیسوے پارے میں کیوں وجہ بتاؤ تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہے نہیں ہے پھر کیوں آج اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں لوگ اور کس بنیاد پر آج وہ دین کی دعوت و تبلیغ کا ٹھیک لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسے ہم اور آپ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ ان سے ہم مسئلے اور مسائل پوچھ رہے ہیں کیا ہماری قوم اس کی ذمہ دار نہیں ہے سیفہی میں جاتا ہے کوئی یاد بھی اگر انتقال کر جائے تو لوگ کہتے ہیں سیفہی میں تو تم لے گئے وہ مریض مر گیا ہے کوئی اور اچھا سپتال نہیں ملا تھا مجھے بتائیے جب دنیاوی معاملات کے اندر آپ ہسپیٹل اور اچھے ڈاکٹروں پر انگلی اٹھا سکتے ہو تو آپ نے ان چھوڑے چھوڑے لوگوں سے مسئلے پوچھنا کیسے شروع کر دیا ہے جو ابھی لفظے مسئلہ نہیں بتا پائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے فتوہ کیا ہے فتوہ دینے والے کو مفتی کیوں کہا جاتا ہے افتا کیا ہے یہ ڈگری کون کس کو ملتی ہے کون فتوہ دے سکتا ہے جن کو بھی یہ نہیں معلوم آج ان سے آپ مسئلے پوچھتے رہتے ہو آپ نے دیکھا اس کی داڑی بڑی ہے اسی کو مولانا سمجھ لیا آپ نے داڑی تو فیرون کی بھی تھی میرے بھائیوں علم ایک الگ چیز ہے اس لیے دین کے مسئلے کو بھی آپ کو انہی سے پوچھنا ہے ورنہ بالکل ایسی ہے بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا تو آپ یاد رکھنا کہ وہ گردن کار دے گا بال نہیں بنائے گا شیفنگ نہیں کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحی جب اللہ کا نام آ گیا تھا تو رحمان اور رحیم کہنے کی کیا ضرورت اور رحمان جب آ گیا تھا تو رحم کہنے کی کیا ضرورت رحمان کے معنی بھی بہت رحم کرنے والا اور رحم کا معنی بھی بہت رحم کرنے والا جب اللہ نے ایک بار رحمان کہ دیا تو دوبارہ رحیم کیوں کہا چلیے پہلے اتنے ہی مسئلوں کا جواب دے دیجئے آگے پھر ہم پوچھیں گے آپ سے کہ عضو بناتے وقت صرف بسم اللہ کھانا کھاتے وقت صرف بسم اللہ وہاں رحمان اور رحیم آپ نہیں پڑھیں گے سن لیجئے اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے مولانا حرج کیا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو اللہ کا نام لو اور اللہ کا نام آگیا بسم اللہ اللہ کا نام آگیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا الرحمان الرحیم بھی پڑھو تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا لیلوں تو حرج کیا ہے لیلوں تو حرج کیا ہے حرج ہے حرج یہ ہے کہ نبی نے صرف اللہ کا نام بتایا تم الرحمان الرحیم اپنی طرف سے داخل کر رہے ہو نبی کے دین کو مکمل نہیں سمجھ رہے ہو بلکہ اپنے آپ کو اپنی طرف سے بڑھانے کے بعد مکمل سمجھ رہے ہو اور ہر جگہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے وضو بناتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر مجھے بتاؤ قربانی کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھتے ہو وہاں صرف بسم اللہ اللہ اکبر کیوں کہہ دیتے ہو پھر وہاں پر بھی الرحمن الرحیم پڑھو جب آپ یہاں پڑھنے میں حرج نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی پڑھنے میں حرچ کیوں سمجھ رہے ہو ادھر بھی کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وہاں آپ نہیں کہو گے کیوں میرے بھائیوں وہاں حرچ کیا ہے اگر یہ پیمانہ آپ کا ایڈر ہے تو ادھر بھی ہونا چاہیے اور اگر ادھر نہیں تو ادھر کیوں بیت الخلا میں جانے کی دعا کیا ہے لیٹرین میں اللہم اینی اعوذ بکا من الخبس وال خبائس صحیح حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس سے پہلے کوئی بسم اللہ بھی کہہ دے تو یہ شیطان کی آنکھوں کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے بسم اللہ ہی اللہم اینی اعوذ بکا من الخبس وال خبائس یہ دعا پڑھی آسکتی ہے بسم اللہ کہا جا سکتا ہے اب کوئی آدمی وہاں جا کے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اینی اعوذ بکا من الخبس وال خبائس کیسا لگے گا بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے آئے کھڑے ہیں پہلے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کہیں گے اللہ اکبر میرے بھائیو یہ بھی غلط ہے نماز کی نیت ہے ہی اللہ اکبر آپ مسجد میں آئیے وضو بنا کے آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ڈائریکٹ آئیے سنت پڑھ رہا ہے اللہ اکبر دل میں نیت کیجئے سنت اللہ اکبر آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ تو نماز کے بیچ میں آ رہی ہے اب یہاں بسم اللہ بتائی ہے اللہ کے رسول نے تم پہلے بسم اللہ کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نبی اکرم کی اس بسم اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک نئی بسم اللہ ہی اجازت ہے شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو ایسے ہی مولوی جرجیز کو اتنا بڑا مقام نہیں مل جاتا ہے یہ آپ لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں پرسوں کیونکہ رات جو جاگنے والی تھی وہ سونا پور بھانڈوب میں تھی اور اس دن مالونی والے آگئے ملات والے کہنے لگے مولانا ایک ہی رات دو جگہ بول دی بچائے یہاں تقیل کر رہا وہاں دوسری جگہ کے لوگ گاڑی لے کے کھڑے ہیں ایک جگہ بولا بارہ سے ایک تک اور پھر وہاں سے گیا ایک گھنٹے کا سفر کر کے دو بجے پہنچا اور وہاں دو سے تین تک وہاں بولا اور پہلے دن جو چو پچیزویں رات تھی کرلا میں بولا وہ روک رہتے ہیں آج کی رات بھی میں نے کہا رہے نہیں بھائی میرے بھی بیوی بچے ہیں مجھے بھی جانے دو والدین کی طبیعت ہمارے والد کی طبیعت خراب ہے پگڑ تھا تو میرے بھائیوں ان مسائل پر غور کیجئے ان مسائل پر مسئلے وہی چلیں گے اپنی عقل سے نہیں شریعت نام ہی نہیں ہے اپنی عقل کو دخل دینے کا شریعت نام ہے محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا جہاں بسم اللہ بتائی وہاں بسم اللہ پڑھو گے ابھی دیکھنا چاند ہوگا جب عید کا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا بانگیں اللہم اہیلہو بل امنی وال ایمان یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں اللہ کے رسول سے اب سوال پیدا ہوتا ہے مولانا اگر ہاتھ اٹھا دیں تو حرج کیا ہے تو پھر لیٹرین میں بھی جا کے ہاتھ اٹھاؤ اب جرجی صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہاتھ اٹھا لیں تو حرج کیا ہے اب جرجی صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھالا تو حرج کیا ہے جب لیٹرین میں ہاتھ اٹھانا نبی سے ثابت نہیں ہے اسی طریقے سے چاند کی دعا بھی ہاتھ اٹھانا نبی سے ثابت نہیں ہے بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسجد میں وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد وضو کے بعد کی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں ہے ثابت بہت سے لوگوں کو دیکھا آزان دی لا الہ الا اللہ اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے اللہ حمر ابب حض حضہ و حضہ و صلاة القائمہ ارے اللہ کے بندے یہاں ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کے رسول نے یہاں ہاتھ نہیں اٹھائے جہاں ہاتھ نہیں اٹھائے ہمیں وہاں نہیں اٹھانا ہے جہاں اٹھائے وہاں اٹھانا ہے شب قدر ہے آج کی رات اکیلے میں جائیے اٹھائیے ہاتھ اللہ کے رسول نے فرما یہاں اٹھاؤ ہاتھ جتنی لمبی دعا مانگنا ہو مانگو یہ مولوی والی دعا نہیں اللہ روزی روڈی میں برگت دے آمین اللہ فلا بیمار ہے اس کو طبیہ ٹھیک نہیں آمین لا الہ الا اللہ پہ حکم رسول اللہ ہو گئی دعا یہ فارمیلٹی نہیں ہے یہاں یہاں فارمیلٹی نہیں یہاں اپنی دعا مانگو اس لیے کہ جو چیزیں آپ مانگنا چاہتے ہو مولانا جرجیس کو بھی بتانا نہیں چاہتے ہو ہے بھائی آپ کے دل میں ایسی بہت سی چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کسی کو پتا نہ چلے مانگی آئے اپنے رب سے اور آپ اپنے رب سے چھپا نہیں سکتے ہو اس لیے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس لیے جس سے چھپی نہیں ہے اس سے مانگو اللہ میرے فلاں کو کینسر ہے دنیا کے ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے آئے اللہ تو تو تنکے میں جان ڈالنے والا ہے آئے اللہ میرے فلاں فلاں کو تو اس بیماری سے نجات عطا فرما مانگو دعا کون تمہیں منع کر رہا ہے اللہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے جو رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اللہ اللہ میری بیٹی کے لئے دیندار رشتہ آتا فرما دے آئے اللہ ایک استقامت والا رشتہ آتا فرما دے مانگیے دعا کون منع کر رہا ہے آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے ہی آج کی رات تو اپنے رب کو روٹے ہوئے رب کو منانے کی رات ہے ہی مانگئے ہاتھ اٹھا کے مانگئے اور آنسو بہا بہا کر مانگئے یہ آنسو بنا اٹھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکل لے ہوئے ہونا چاہیے فرمایا اللہ کے خوف سے جس آنخ میں ایک بھی آنسو آ گیا اگرچہ اس آنسو کی مقدار مکھی کے سر کے برابری کیوں نہ ہو وہ آنخوں سے زمین پر ٹپکا ہی نہ ہو آنخوں میں آ گیا لیکن آیا ہو اللہ کے خوف سے آیا ہو اللہ کے در سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آنخوں میں آیا اور مکھی کے سر کے برابر آ گیا لیکن زمین پر نہیں گرنے پایا اس کے باوجود اگر وہ مکھی کے سر کے برابر آنسو اللہ کے خوف سے آیا اور آپ کے آنخوں میں آ گیا تو اللہ رب العالمین ایسی آنخ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں مانگو روئیے اور گلگڑائیے اپنے رب کے سامنے ادعونی استجب لکم او میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا اللہ خود کہہ رہا مانگو اس کو کیا ضرورت ہے کہنے کی وہ کہہ رہا مانگو اور یہ بھی کہہ رہا ہے میرے بندو اگر تم مجھ سے نہیں مانگوگے لو یہ بھی لو قرآن کہہ رہا ہے میرے بندو اگر تم مجھ سے نہیں مانگوگے اگر تم میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا ہوگے میرے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلا ہوگے اگر تم مجھ سے نہیں مانگوگے تو میں تمہیں حلاقوں برباد کر دوں گا لو اتنی بڑی وارنیں اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے اگر تم میرے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلا ہوگے مجھ سے مجھے نہیں پکار ہوگے تو میں تمہیں حلاقوں برباد کر دوں گا اور پھر دوسری ایسی قوم پیدا کروں گا ایسی امت کو لاؤں گا جو اس دنیا میں پیدا ہوگی اور میرے سامنے گڑ گڑائے گی اپنے گناہوں کی معافی مانگے گی اور میں ان کو ان کے مانگنے کے مطابق ان کو دوں گا اس سے فتح چلتا ہے کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کو پکاریں اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ سے مانگیں میرے بھائیوں اللہ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے تو مانگو جلگڑاؤ لیکن بناوٹی نہیں ہونا چاہیے اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فرضی ایک ڈبلی گیٹ ایک منٹ میں کہیں دعا ہوتی ہے ایک منٹ میں کہیں دعا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین دعا کا طریقہ میں نے بتایا تھا شاید نئی بستی میں بتایا تھا میں نے دعا مانگنے کا طریقہ الحمدللہ رب پہلے سور فاتحہ پڑھئے اس کے بعد درو شریف پڑھئے اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ حمد بارک اللہ محمد اس کے بعد مانگئے اور آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ایک گھنٹہ جتنا مانگ سکتے مانگئے اور جب مانگ چکو ختم کرنا ہو تو ختم کرنے سے پہلے یہ پڑھئے ربنا تقبل منا انکانت سمیع العلیم وَتُبَعْلَيْنَا انکانت تواب الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خیرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَبِي أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاہِمِينَ یہ درود ہے وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خیرِ خَلْقِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَبِي أَجْمَعِينَ یہ درود ہے یعنی درود شروع میں بھی پڑھنا ہے اور دعا جب ختم کرو تب بھی پڑھنا ہے لیکن یہ درود وہی ہونا چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے اپنی طرف والا درود نہیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا وحبیبینا وشفیئینا پتہ نہیں یہ کہاں کا درود ہمیں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملا تو یہ درود اپنے بناوٹی درود نہیں اللہ کے نبی یہی درود پڑھا کرتے تھے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم بارک علیہ محمد اور جب دعا مکمل کرتے تھے تو یہی کہتے تھے ربنا تقبل منا انکانتا سمیع العلیم وَتُبْعَلَيْنَا انکانتا تواب الرحیم اس کے بعد یہ درود وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خیرِ خَلْقِ محمد وَعَلَىٰ آلِهُ وَصَحْبِ عَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ اس کے بعد آپ اٹھ جائیے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے کی جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں ساری کی ساری ضعیف اور کمزور روایتیں ہیں صرف چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرنا یہ دعا مانگنے کا دوبارہ یہ طریقہ میں نے اس لئے بتا دیا کہ یہاں کے بہت سے لوگ ہو سکتا کہ نہ گئے ہو نہیں بستی تو یہ سیکھ لیں یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ تو مانگئے اللہ سے اور نیت رکھ بلکل کو صاف رکھئے یاد رکھیے گا ساری چیزوں کا اعتبار نیت پر ہے نیت پر ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو بس اس حدیث کو سنانے کے بعد آپ آزاد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے فرانے زمانے میں ایک شخص تھا تو وہ صدقے کا بہت سا مال خرچ کرنا چاہتا تھا اس کے پاس بہت سا مال تھا زکاة کا خیرات کا صدقے کا غریبوں میں لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ صدقہ چپکے سے کیا جائے تو زیادہ اہمیت رکھتا ہے کسی غریب کی مدد چپکے سے کی جائے تو زیادہ بہتر ہے اس طریقے سے کی جائے کہ دہنے ہاتھ سے کی جائے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو تو وہ شخص رات میں نکلتا ہے سنیے بہت پیاری حدیث ہے وہ شخص رات میں نکلتا ہے آدھی رات گزرنے کے بعد جب صدقے کا مال لے کر جا رہا ہے اس نے سوچا کہ رات میں کوئی مجبور آدمی مجھے ملے گا تو اس کو دے دوں ایک آدمی کی اوپر نظر پڑی یہ سمجھا کہ یہ مجبور آدمی ہے صدقہ دینے والے نے پوچھا بھائی اتنی رات میں تم نکلے ہو کیا کوئی مجبوری ہے اس آدمی نے کہا جی مجبوری ہے اس نے مجبور سمجھا اور صدقے کا مال اس کو دے دیا کہ لو بھائی مجبور ہو یہ مال میرے پاس ہے تم لے جاؤ اللہ تمہاری مجبوری کو آسان کر دے یہ صدقے کا مال دے کر چلا آیا اپنے گھر آیا اور صدقہ لینے والا صدقہ لے کر چلا گیا اس نے صبح کی نماز پڑھی تھوڑی دیر کچھ پڑھا لکھا اور جب سورج نکل گیا تو صدقہ دینے والا بازار کی طرف گیا جیسے ہم اور آپ صبح صویرے اڑتے ہیں کوئی سبزی لینے کے لیے کوئی بچے کوئی سکول چھوڑنے کے لیے کوئی کہیں جاتا ہے ایسی شخص بیمار کیٹ کی طرف بازار کی طرف گیا تو وہاں شور سنتا ہے یہ کوئی ایسی بیسی کتاب نہیں بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ ہے جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب اللہ بخاری کو کہا گیا کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کا ہے تو بخاری کا بخاری کے اندر یہ واقعہ منقول ہے وہ جب بازار میں گیا تو شور سنتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے اسی سے کہہ رہے ہیں اس نے صدقہ دیا تمہیں معلوم ہے رات میں اللہ کا ایک نیک بندہ صدقے کا مال لے کر نکلا اور وہ کسی غریب آدمی کی کسی مجبور کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا بچارہ اسی سے کہہ رہے ہیں یہ پوچھتا ہے دھوکہ کھا گیا کیا ملک کہا ایک آدمی نے صدقے کا مال رات میں مجبور سمجھ کر کسی کو دیا لیکن وہ بہت بڑا پیسے والا تھا امیر آدمی تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ امیر کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے صدقہ غریب کا حق ہے امیر کا نہیں ہے امیر کو صدقہ دینا ناجائز ہے یہ آدمی کہنا ہو سکتا ہے دھوکہ کھا گیا ہو یہ کہہ کر چلا آیا اس کو بتانا ہی نہیں تھا کہ میں نے دیا یہ اپنے گھر آیا اور آ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ الہ الالمین میں نے جان بوچھ کر صدقے کا مال امیر کو نہیں دیا اے اللہ میں دھوکہ کھا گیا مجھ سے غلطی ہو گئی اے اللہ اگر تو مجھے سواپ نہ دے تو عذاب بھی مت دینا یعنی میں نے ناجائز غلط آدمی کو صدقہ دے دیا اس پر عذاب مت دینا کیونکہ میں نے دھوکے سے دیا ہے میں نہیں جان سکا یہ مجبور آدمی سمجھ کر دے دیا لیکن وہ امیر آدمی نکلا یہ میری غلطی ہو گئی اے اللہ مجھے معاف کر دے آج بھی میرے پاس صدقے کا مال ہے میں آج کی رات میں پھر نکلوں گا تو میری مدد فرمانا جب دوسری رات ہوئی تو آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلا اور صدقے کا مال دینا چاہتا تھا پھر ایک آدمی پر نظر پڑی اس نے پوچھا کیوں بھائی اتنی رات میں کیا کر رہے ہو اس نے کہا بھائی کیا کرے گا ایک آدمی رات میں کیوں نکلے گا کوئی مجبور ہوگا تب ہی نکلے گا بھائی جاؤ نہ اپنا راستہ دیکھو اس نے کہا دیکھو تم مجبور ہو اور میں کسی مجبوری کی مدد کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا جھڑ سے اگر واقعی تمہیں مجبور کی مدد کرنا ہے تو مجھ سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہے اس نے صدقے کا مال اس آدمی کو دے دیا اور دے کر چلا آیا گھر پہ آیا نماز ماس پڑی سو گیا صبح اٹھا پھر صبح سورج نکلنے کے بعد بازار کی طرف گیا تو پھر چرچے سنتا ہے آوازیں آتی ہیں ارے تمہیں معلوم ہیں کہ کیا کہ ایک آدمی آج بھی رات کی تاریخی میں رات کے اندھیرے میں نکلا اور کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی وہ دھوکہ کھا گیا اور آج اس نے ایک چور کی مدد کر دی اس نے اپنا صدقہ ایک چور کو دے دیا وہ آدمی پیشہ پر چور تھا وہ رات میں چوری کے لیے نکلتا تھا اور اس آدمی نے صدقے کا مال اس کو دے دیا جو ناجائز ہے نہیں دینا چاہیے لیکن دھوکہ کھا گیا یہ آدمی اپنے گھر آیا اللہ آپ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھی خبر نہ ہو اور اس کے لیے میں رات کی اندھیرے میں نکلتا ہوں گیزی مجبور کی مدد کروں لیکن میں بار بار دھوکہ کھا رہا ہوں آئے اللہ میں نے جان پوچھ کر چور کی مدد نہیں کی ہے آئے اللہ میں چاہتا ہوں آج میں رات کی تاریخی میں جب نکلوں اور میرے پاس جتنا بھی اب صدقے کا مال رہ گیا ہے یہ آخری مال ہے میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو آج میری مدد فرمانا اور آئے اللہ اب تک جو دو غلط جگہوں پر صدقہ پہنچ گیا اس پر میری پکڑ مت کرنا کیونکہ میں نے جان پوچھ کر نہیں دیا دھوکہ ہو گیا مجھ سے یہ تیسری رات میں پھر صدقے کا مال لے کر نکلا آدھی رات سے زیادہ گزر گئی دیکھ رہا تلاش کر رہا کوئی مل جائے تو اب ایک عورت ملتی ہے اس نے دیکھا اس نے سوچا کہ عورت تو بیچاری مجبوری ہوگی وہ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کیسے نکلی ہو اس نے کہا تمہیں مطلب کہا نہیں اگر کوئی مجبوری ہو تو بتاؤ اس نے کہا یہ کہ عورت رات کے اندھیرے میں مجبور نہیں ہوگی تو کون ہوگی میرے بچے بھوکے ہیں اور میں اجھے کھلانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے میں باہر نکلی ہوں اللہ کا کوئی بندہ مجھے بھیگ دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں اس نے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا اور کہا جاؤ لے جاؤ تم صدقے کا مال کسی غریب ہی کی تلاش کر رہا تھا تم مل گئی اور حقیقت میں تم غریب لگ رہی ہو لے جاؤ دے دیا اس کو چلا آیا آیا گھر پہ سویا صبح نماز پڑی سورج نکلا پھر مارکٹ کی طرف گیا بازار میں پھر چرچہ سنتا ہے اور کیا سنتا ہے اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے نکلا لیکن آج بھی وہ دھوکہ کھا گیا اور بجائے کسی غریب آدمی کی مدد کرنے کے آج اس نے ایک عورت کو صدقے کا مال دے دیا لیکن وہ عورت مجبور نہیں تھی وہ پیشاور تھی وہ اپنا جسم بیجتی تھی وہ کشت مر رات کی تاریکی میں تلاش کرتی تھی وہ زانی اور بجلن عورت تھی وہ اپنے جسم کو بیچ بیچ کر دھندہ کرتی تھی آج اس نے ایک زانی اور بجلن عورت کو صدقہ دے دیا یہ آدمی اپنے گھر آیا اور رات کی تاریکی میں اپنے گھر پہ سوت اب رات ہوتی ہے کہتا ہے کہ الہ العالمین صبح سے شام تک تو پریشان رہا راک کہتا اللہ میرے پاس اب صدقے کا مالی نہیں ہے کہ میں دے سکوں آئے اللہ میں نے جتنا بھی صدقہ کیا اس پر اگر مجھے ثواب نہ ملے تو عذاب بھی مت دینا اس لیے کہ میں نے غلط جگہ پر صدقہ کر دیا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا میری نیت ایسی نہیں تھی نیت پر نہ آپ کو لا رہا ہوں یہ پورا واقعہ جو بتا رہا ہوں اس پر میں نیت پر نیت پر بتاتا ہوں میرے بھائیوں آئے اللہ اگر ثواب نہ ملے تو عذاب بھی نہ ملے آئے اللہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا اور یہ کہہ کر سو گیا حدیث کے الفاظ ہیں جب آخری رات میں سو رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کو خواب میں دکھایا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے آئے اللہ کے نیک بندے تو مایوس کیوں ہوتا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اللہ تعالی نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ارے تُو نے ناجائز جگہ پر دیا ہے لیکن تیری نیت تو نہیں تھی تو تو کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا نا تو تجھے تیری نیت کے مطابق سواب مل گیا اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا لیکن تیرے صدقے کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو بھی ہدایت دے دی جس امیر کو تُو نے صدقہ دیا اس امیر نے صدقے کا ایک درہم بھی نہیں کھایا بلکہ اس نے مال سب غریبوں میں مار دیا اور جس چور کو تُو نے صدقہ دیا اس چور نے چوری سے توبہ کر لیا اور کہاں ان دہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا اللہ نے اس چور کو بھی تیرے صدقے سے ہدایت دے دی اور جس زانیاں اور پچلن عورت کو تُو نے صدقہ دیا اس عورت نے بھی توبہ اور استغفار کر لیا اور جس فروشی سے توبہ کر لی اور اس نے اپنا یہ گھورک دھندا یہ غلط کام اس نے بند کر دیا میرے پیارے ساتھیوں آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے سماج کے اندر لوگ چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں ڈالتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی مجبوریاں کیا ہیں ایسے لوگوں کو میرے پیارے ساتھیوں آپ ان کی مجبوریوں کو تلاش کریں اور دیکھیں اور پتہ لگائیں کہ ان کے پیچھے کیا چیز ہے ایسا تو نہیں کہ یہ مجبوری ان کی اس لیے ہو کہ ان کو نوکرینہ مل رہی ہو یا ایسا ہو کہ اس سماج ان کو دھتکار رہا ہو یا ایسا کہ کوئی آدمی ان کو اپنے کام پر بلانا ہی نہیں چاہتا ہو کہ یہ آدمی چور ہے اگر ہم اس کو رکھیں گے تو یہ آدمی ہمارے گھر میں بھی چوری کر لے گا ہمارے مال کی بھی چوری کر لے گا اس سے اس کا حوصلہ اور ٹوٹے گا اور پھر وہ اور دوسرے بڑے بڑے کام کرنا لگے گا ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھیے اور دیکھئے اس آدمی نے غلط جگہ دینے کا ارادہ نہیں تھا اگرچہ غلط جگہ دے رہا تھا لیکن نیت نہیں تیس لی اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے صدقے کے مال کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو بھی ہدایت دے دی تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے اس آدمی کو دیکھا جو پورا اونٹ جس کا گائب ہو گیا جنگل میں سامان جس پر لدہ ہوا تھا اور اونٹ تلاش کرتا رہا تلاش کرتا رہا لیکن کہیں اونٹ نہیں ملا تھک کر اسی جگہ پر بیٹھ گیا آنکھ لگ گئی سو کر اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا موڈ بندہ ہوا ہے صبح سے شام تک میں نے ڈھونڈا تو نہیں ملا اس پہاڑی پر اس پہاڑی پر اس جنگل اس جنگل میں نے ڈھونڈا تو نہیں ملا اور اچانک اسی جگہ پر اپنے آپ آ گیا اس کے تلاش کیا ایک ایک چیز ڈھونڈی تو ایک دانہ بھی کم نہیں اس کا جتنا سامان لاداتا ہو بہو سیم ٹو سیم لادا ہوا ہے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے پاس تو اس نے دیکھا تو مارے خوشی کے اس کے پیروں کی نیچے سے زمین سرک گئی اور اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کے کہنے لگا اللہمانتا دیوانا ربک مان گیا اے اللہ تیری قدرت کو واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا کیا جملے بول گیا وہ ہمیں اس کے ڈینجر ہونے کا اطراف ہے سوچئے اس نے کیا کہا اونٹ کو دیکھا اپنی جگہ پر خوش ہو کر تو اتنا خوش ہوا کیا خوشی میں اس کو ہوش ہی نہیں کی کیا نکل رہی اس کی زبان سے اللہمانتا عبدیوانا ربک اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں اللہ کو اپنا بندہ بول رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا رب آپ کو پتا نہیں یہ جملے کتنے خدرناک ہیں ایسے جملے فیرون نے بھی نہیں بولے تھے فیرون نے صرف اتنا کہا تھا لوگو میں تمہارا رب ہوں پڑھو قرآن انا ربکم العلا میں تمہارا رب ہوں فیرون لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے اپنا رب کہو فیرون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں فیرون نے پورا قرآن پڑ جاؤ فیرون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں کبھی نہیں کہا لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں مجھے اپنا رب مانو مجھے اپنا رب مانو لیکن اللہ سے نہیں کہتا تھا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں یا میں تمہارے رب کا بھی رب ہوں یہ نہیں کہتا تھا اس کے باوجود کیا ہوا اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا دونوں پانی کے کنارے مل گئے اور فرانڈ ڈوبنے لگا اور جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمن تو بے رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لایا آواز آئی اب اس وقت تیرے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ ایمان کا لالچی نہیں ہے کہ اب ڈوبنے لگا تو ایمان لایا آمن تو بے رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لایا دوبتے وقت بھی کتنا چالاک تھا فران قرآن کے بھی تو کہا میں نے جو قرآن کی ایک ایک آیت میں غرق لگاتا ہو دوبا ہو اس سے مسئلے پوچھا کرو اب پوچھو کہ فران نے یہ کیوں نہیں کہا میں لوگوں کے رب پر ایمان لایا فران نے یہ کیوں کہا آمن تو بے رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لایا یہ کیوں کہا فیرون نے ڈوپتے وقت کیونکہ لوگوں کا رب تو وہ خود بنا ہوا تھا لوگوں کا رب تو وہ خود بنا ہوا تھا اس لیے اس کو معلوم تھا کہ لوگوں کا رب یعنی میں اب اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤں گا لیکن حارون و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام ایسے پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے کبھی فیرون کی فیرونیت کو تسلیم نہیں کیا اس لیے کہنے لگا کہ آمن تو بے حارون و موسیٰ میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لایا یعنی میں اللہ تیرے رو پر ایمان لا رہا ہوں اب تو تو مجھے بخش دے اب تو تو مجھے چھوڑ دے لیکن اس وقت اس کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی روح نکل نہیں ہو اور اس وقت وہ ایمان لاتا ہے تو ایسے انسان کی ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں یہ تو ہر مرنے والا مرنے سے پہلے کہے گا کیا کہے گا اللہ تھوڑی سی محلت دے دے اللہ میری سانسیں اٹک رہیں تھوڑی سی محلت دے دے میرے فنا فنا بینک میں اتنا روپیہ جمع ہے ابھی میں پانچ لاکھ نکال کر کسی مسجد کو دیتا ہوں کسی مدرسے کو دیتا ہوں اے اللہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے لئے تیاروں مجھے تھوڑی سی محلت دے دے لولہ اخرتنی لا جل قریب تھوڑی سی محلت دے دے اتنی محلت دے دے کی میں صدقہ کر دوں میرے پاس بہت بینک بیلنس ہے میں اس میں سے دس لاکھ روپے کے نکال کے میں کسی مسجد کو دے دیتا ہوں میں کسی مدرسے کو دے دیتا ہوں میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں قرآن پڑھئے اتنی محلت دے دے کی میں صدقہ کرنوں اتنی محلت دے دے کی میں خیرات کر دوں اس کے بعد تو میری جان لے لینا میری روح نکال لینا لیکن آواز آئی جا دس لاکھ نہیں دس کروڑ دس کروڑ نہیں دس عرب بھی تو اس وقت اب صدقہ کرے گا تو تیرا صدقہ قبول نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اللہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو محلت نہیں دیتا ہے اللہ تمہارا لالچی ہے تمہارے دس لاکھ کے چکر میں تمہیں تھوڑی محلت دے دے گا دولت اسی کی دی ہوئی اور اسی سے کہہ رہے ہو کہ مجھے محلت دے دے کہ میں صدقہ و خیرات کر دوں اب کوئی صدقہ و خیرات مسجد کا بنانے کا وعدہ کرتا ہے مسجد میرا گھر ہے میں جب چاہوں گا تب بنوا دوں گا تو بناے گا میری مسجد تیری اوقات ہے کہ تو میری مسجد کو بنا کر میرے گھر کو بنا کر تیار کرے گا نہیں جب کسی کے انتقال کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو محلت نہیں دیتا خور کرو اس نے وہ جملے کہے جو فرعون نے بھی نہیں کہے فرعون سے بھی بڑھ کر فرعون نے صرف اتنا کہا تھا میں تمہارا رب ہوں لیکن کبھی اللہ سے نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا رب کہہ دیا کیا کہا تو میرا بندہ میں تیرا رب اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب لیکن اللہ نے فرعون کو دبو دیا غرق کر دیا اور جب اس نے کہا اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب تو اللہ مسکرا دیا اللہ حض دیا اللہ نے معاف کر دیا دونوں میں فرق سمجھتے ہو کیا ہے دونوں میں فرق کیا ہے فرعون نے جان بوجھ کر کہا تھا فیرون نے جان بوچ کر کہا تھا اور اس شخص نے جان بوچ کر نہیں کہا تھا اس کی نیت نہیں تھی یہ کہنے کی بلکہ یہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ لیکن دھوکے سے اس کے موں سے نکل گیا خوشی میں کہ واقعی تو میرا بندہ میں تیرا رب اللہ نے اس دھوکے کی وجہ سے زبان سے نکلے ہوئے جملے کو معاف کر دیا اور اس آدمی سے کوئی انتقام نہیں لیا یہ ہے نیت کا فائدہ یہ صدقت الفطر کا وقت ہے میرے بھائیو آج اٹھائیس ماہ روزہ ہے آخری چیز اور بتا دوں صدقت الفطر ہم نے جو پورے مہینے جو روزے رکھے ہیں نا ان روزوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تو پھر بھی بہت بچنے کے باوجود بھی کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کو فرض قرار دیا ہے سن لیجئے فرض ہے یہ اور فرض سمجھتے ہیں جیسے نماز فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے جیسے صاحب استداد پر حج فرض ہے جیسے صاحب حیثیت پر زکاة فرض ہے اسی طریقے سے صدقت الفطر بھی فرض ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے روزے زمین اور آسمان کے بیش میں معلق رہتے ہیں زمین اور آسمان کے بیش میں لٹکے رہتے ہیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتے اللہ کیا نہیں جاتے جب تک کہ تم صدقت الفطر ادا نہ کر دو صدقت الفطر یہ غریبوں کا حق ہے اور اس میں کوئی حیثیت اور استطاعت نہیں ہے سن لیجئے آپ کے گھر میں اگر عید کی نماز مثلا آپ شاہی جامعہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور شاہی جامعہ مسجد میں نماز عید کا وقت سات بجے ہے اگر آپ کے گھر میں چھے بچ کر ان سٹھ منٹ پر بھی اگر بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو اس بچے کا بھی صدقے فطر دینا ہوگا اس بچے کا بھی احتیاط کا تقاضہ تو یہ ہے آپ یہ کہو گی کہ مولانا صاحب ایک نیا فطرہ کھڑا کر رہے ہیں نہیں احتیاط کا تقاضہ تو یہ ہے کہ جو بچہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں ہے اور وہ چار مہینے کا ہو چکا ہے حمل اور چار مہینے سے اوپر کا ہے تو اس بچے کے پیٹ میں اس ماں کے پیٹ میں اس بچے کے اندر روح داخل ہو چکی ہے روح داخل ہو چکی ہے احتیاط کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اس بچے کا بھی صدقے فطر دیا جائے لیکن یہ فرض نہیں ہے اس بچے کا کیونکہ ابھی اس نے دنیا میں آنکھ نہیں کھولی ہے دنیا میں آنکھ نہیں کھولی ہے لیکن احتیاط کا تقاضہ ہے کیونکہ اس کے اندر روح آگئی ہے اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں بہتر ہے لیکن نہیں دیتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ حدیث میں یہ لفظ ہیں اگر نماز عید سے پہلے وہ پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا ہونے سے اس کا تعلق ہے دنیا میں اس کے وجود سے تعلق ہے اگر اس کا وجود ہے دنیا میں ہے اور سات وجہ ماللو اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں آٹھ وجہ نماز ہے تو آپ کے ہاں سات بچ کر ان سٹھ منٹ پر بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو اس کی بھی دینا پڑھے گی آپ جس عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اس عیدگاہ سے اس کا تعلق ہے مثلا سات وجہ اگر جامعہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو پہنے سات وجہ بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی بچے کی ولادت ہوگی تو آپ کو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا صدقہ فطر کا اول وقت اور بہتر وقت اور سب سے زیادہ سواب کا وقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ عید کا چاند ہو جانے کے بعد سے نکالیں آپ ایک دن پہلے دو دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں جائز ہے پھر میں وہی بات کر رہا ہوں جائز ہے لیکن افضل کا وہی ہے سواب زیادہ آپ کو تب ہی ملے گا جب عید کا چاند ہو جائے گا اور نمازِ عید سے پہلے پہلے اور ان دونوں میں بھی سب سے افضل یہ ہے کہ نمازِ فجر کے بعد اور عید سے پہلے بھی ہے اب اس دن تو بڑی بھاگم بھاگ ہوتی ہے پانی بھرنا ہوتا ہے کپڑے بدلنا ہوتے ہیں یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے اس لئے عید کا چاند جب ہو جائے چاند ہوتے ہی آپ صدقِ فطر ادا کریں آپ ایک دن دو دن پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک دن دو دن پہلے میرے بھائیو جائز ہے افضل نہیں ہے افضل عید کا چاند ہو جانے کے بعد ہے اور ہر ایک آدمی کی طرف سے ہر ایک آدمی کی طرف سے گھر کے ار فرد کی طرف سے ایک سا ڈھائی کلو کے حساب سے دینا ہے ڈھائی کلو تقریباً دو کلو چار سو گرام چار سو بیس پچیس تیس گرام کے آس پاس ہوتا ہے لیکن احتیاطن ڈھائی کلو ہم تو گئے تھے پچھلی مرتبہ جب عمرہ عمرہ کرنے گئے تو وہ ایک سا تھا سا اس میں جب ہم لوگوں نے گہوں کو بھر کے دیکھا اور پھر تول کے دیکھا تو دو کلو چار سو سے کچھ اوپر آ رہا تھا پانسو پورا نہیں اوپر آ رہا تھا تو وہ دو کلو چار سو کچھ گرام تھا تو اس لئے احتیاطن دو کلو پانسو گرام آدمی کہہ دیتا ہے ڈھائی کلو کے حساب سے یہ دینا ہے میرے بھائیوں ڈھائی کلو ہی ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں گہوں میں آدھا سا چل جائے گا اگر ان کو کسی عالم کی دلیل پسند ہے تو کرے حضرت امیر معاویہ نے یہ سلسلہ جاری کیا تھا ملک شام کے اندر کیونکہ جب وہ مدینہ آئے جب وہ مدینہ آئے تو مدینہ میں پوچھا کہ آپ کے یہاں کھجور کا ریٹ کتنا ہے تو انہوں نے کہا اتنا ہے کہ آپ لوگ ایک سا کھجور دیتے ہیں کہا ہاں کہا ہم ایک سا کھجور نہیں دیتے ہیں ہمارے ہاں کھجور مہنگا ہے گہوں اور زیادہ مہنگا ہے ہم گہوں کا صدقہ فطر نکالتے ہیں لیکن جتنے میں تم ایک سا یعنی ڈھائی کلو جتنے میں تم کھجور لیتے ہو تو اتنے روپے میں ہمارے یہاں سواو کلو گہوں ملتا ہے یعنی آدھا سا آدھا سا گہوں ملتا ہے اس لیے میں نے ملک شام کا امیر ہونے کی حیثیت سے وہاں کے لوگوں پر آدھا سا گہوں فرض کر دیا یعنی آدھا سا نکالو کیونکہ آدھا سا گہوں جتنے میں آتا اتنے میں تمہارے ہاں ڈھائی کلو خجور آتا ہے تو حضرت ابو سعید خدری مدینہ میں تھے وہ کہنے لگے ایک سا فرض کیا ہے تم نے اپنی عقلی تو گھولے دوڑائے ہیں تم نے قیمت آ دی یعنی تم نے دیکھا ڈھائی کلو خجور اگر مال لو سو روپے کہا رہا ہے تو ہمارے ہاں سواو کلو گہوں سو روپے کہا رہا ہے تو ہم سواو کلو گہوں دے دیں یہ آپ اپنی عقل دوڑا رہے ہیں اللہ کے رسول نے ہر جنس میں سے ایک سا دیا ہم بھی ایک سا دیں گے بلکہ ابو سعید خدری نے کیا کہا کہ اخرجو ہوں کما اخرجو میں ویسے ہی نکالوں گا جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں نکالتا تھا تو امیر معاویہ کی بات حضرت ابو سعید خدری نے نہیں مانی تھی اور کہا تھا کہ تم اپنا مشورہ اپنے پاکٹ میں رکھو میں اتنا ہی دوں گا جتنا اللہ کے رسول دیتے تھے اگر تمہارے ہاں گہوں مہنگا ہے تو کھجور دو تمہارے ہاں کھجور مہنگا ہے تو پنیر دو پنیر مہکا ہے تو کشمش دو اور جو چیز سستی ہو اس میں سے دو کوئی ضروری ہے تو میرے بھائیو ایک سا ہی دینا ہے اور وقت میں نے بتا دیا ہے آپ کو اتنا اور یہ صدقہ فطر ادا کیے بغیر ہمارے روزے اللہ یہاں قبول نہیں ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر میں کیا قیمت دی جا سکتی ہے یا نہیں مثلاً ایک کلو گیہونٹ بیس روپے کا آ رہا ہے تو ڈھائی کلو پچاس روپے کا ہوا تو کیا ہم کسی آدمی کو بجائے گیہون دہنے کے پچاس روپے کی قیمت دے دیں میرے بھائیو تمام دلائلوں کو سامنے رکھنے کے بعد اور تمام قسم کی حدیثوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ صدقہ فطر میں جو چیز اللہ کی رسول نکالا کرتے تھے اسی کا نکالنا سنت ہے قیمت اللہ کی رسول بھی کسی کو دے سکتے تھے اور صحابہ بھی دے سکتے تھے لیکن آپ سے اور آپ کے صحابہ سے قیمت دینا ثابت نہیں ہے صحابہ فلا آدمی بہت بیمار ہے اس کو گیہون سے زیادہ اپنے بیٹے کے علاج کی ضرورت ہے یہ ہماری اور آپ کی عقل ہے یہ ہماری اور آپ کی عقل ہے اس کو گیہون سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اگر ہم اس کو گیہون کا پیسہ دے دیں تو میرے بھائیو آپ اس کو گیہون بھی دیجئے صدقہ فطرہ دا ہو جائے گا اور بدت آپ اس کو اپنی طرف سے اور کر دیجئے تو کیا حرج ہے آپ صرف صدقہ فطر اناج ہی اس کی قیمت کیوں دینا چاہ رہے ہو آپ آپ کو اتنا ہی اس کا برا لگ رہا ہے تو صدقہ فطر بھی دے دیجئے جو آپ کا حق ہے اور اس بچارے کی بیٹے گلاج کے لیے الگ سے کچھ مدد بھی کر دیجئے کیوں نہیں کر رہے ہیں صدقہ فطر میں اناج اور گلہ ہی دینا اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہے آپ نے کسی مجبور آدمی کی مجبوری دیکھ کر یہ نہیں کہا اس کو قیمت دے دو اور صدقہ فطر ادا نہ کرو جیسے قربانی کوئی آدمی کہم دس ہزار کا بگرہ کیوں لائیں ہمارے محلے میں بچارے پانچ غریب آدمی رہتے ہیں ہم دو دو ہزار روپے ہم پانچ آدمی کو دے دیتے ہیں جب قربانی کا گوشت بھی ہمیں غریبوں میں باٹنا ہے ہم اس کی قیمت غریبوں میں باٹ دیتے ہیں ہم قربانی نہیں کریں گے تو میرے بھائیو جرم ہوگا یہ جرم ہوگا ایک شعار ہے اسلام کا قربانی وہ مٹے گا اس لیے جیسے قربانی کی قیمت غریبوں میں نہیں باٹی جا سکتی ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو صدقہ فطر یہ اناج یہ گلہ غریبوں میں جانا چاہیے اس لیے کہ اس کا مقصد کیا بتایا کہ کسی عید کے دن کسی غریب کے گھر میں ایسا نہ ہو کے چولہ نہ جلے آپ نے فرمایا کہ عید کے دن غریب کے گھر میں بھی چولہ جلنا چاہیے اس خوشی میں وہ شامل ہونا چاہیے اور عید کے دن کوئی بھی آدمی سڑک پر کوئی بھی مسلمان کوئی بھی ہمارا امت کا فرد مانگتا ہوا نظر نہ آئے اتنا اس کے گھر گلنا پہنچا دو کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کو آرام سے کھلائے میرے بھائیو آپ غور کرو عید کے دن غریب کو نہیں منع کیا ہے اس سے پہلے پہنچا دو تاکہ وہ مانگے ہی نہیں لیکن ابھی آپ دیکھئے گا جامعہ مسجد پہ جب عید کی نماز پڑھنے آئیں گے تو باہر سڑکوں پر لوگ کھڑے ہوں گے بھیگ مانگنے والے اور آپ ایک طرف سے کسی کو پنچ اور دس روپے دیتے چلے جائیں گے میرے بھائیو انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو صدقہ فطر اللہ کے رسول نے فرض کیا تاکہ غریب کے گھر میں کے ہوا ناج گلہ پہنچ جائے اور اس کے گھر میں بھی چولہ جلے وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشی منائے اس دن کوئی بھی باہر نہ نکلے یہ بلکل اسی طرح جیسے نماز پڑھو سواب ہے اللہ کے نبی نے کہا نماز کا سواب ہے لیکن سورج نکلتے وقت زوال کے وقت نماز پڑھو گے تو گناہ پڑھے گا اثر کے بعد کوئی نفلی نماز پڑھو گے تو گناہ پڑھے گا فجر کے نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی نفلی نماز پڑھو گے تو گناہ پڑھے گا تو جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے لیکن ممنوع وقت میں اگر آپ پڑھو گے تو گناہ ہے اسی طریقے سے نبی نے جب کہا صدقہ کرو تو کرو یہ سواب ملے گا اور نبی جب کہہ رہے ہیں مت دو تو اس وقت نہ دینے میں سواب ملے گا اگر آپ گئیں گے تو گناہ پڑھے گا کیونکہ ہمیں شریعت محمد رسول اللہ کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے اور شریعت کے مطابق چلانا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے تو صدقہ فطر کے تعلق سے لاشت میں میں نے یہ بیان رکھا ہے میرے بھائیوں بہت سے لوگ صدقہ فطر کی قیمت کو جائز بھی کہہ رہے ہیں اور بہت اختلاف چلنا ہے سوشل میڈیا پر اس میں بڑی بڑی بحثیں چل رہی ہیں لیکن سچائی میرے بھائیوں یہی ہے کہ صدقہ الفطر میں نبی اکرم نے اور آپ کے صحابہ نے کبھی قیمت آدھا نہیں کی ہے اناج اور گلہ ہی دیا ہے آپ بھی بہتر ہے اناج اور گلہ ہی دیں اس کی قیمت سے بچیں جیسے قربانی کی قیمت غریبوں میں نہیں دی جا سکتی ایسی صدقہ فطر کی قیمت نہیں آپ صدقہ فطر دیں اناج دیں اللہ رب العالمین ہمارے ان روزوں کو قبول فرمالے ہماری نیتوں کو اچھا کر دیں اور رمضان کے بعد روزوں کے بعد عید کے بعد بھی ہمیں اپنی مسجدوں کو ایسی آباد کر دے گی قرآن کی اسی طرح تلاوت کرنے کی توفیق ہدا فرما جس طرح ہم نے رمضان میں کی ہے اے اللہ رمضان نے جو صبر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کیا ہے وہ بارہ مہینے تو ہمارے اندر پیدا فرما دے اللہ العالمین ہمارے ٹوٹے پھوڑے روزوں کو قبول فرمالے اللہ جنہوں نے پورے مہینے طرح بھی پڑی ہیں قیام اللیل کیا ہے اللہ قرآن کو قیامت کے دنوں کا سفارشی بنا دینا اور قرآن کی سفارش پر وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ